دوستو شروع کرتے ہیں کیک بوکسر گمراز کی کومکس ہے دوستو دھیان سے سننا تھوڑی دیر سانڈ ایڈجیسٹ ہوگا پھر صحیح ہو جائے گا بمبئی کی چوڑی ساندار سڑکے ان پر تیز رفتار سے بھاگتی گاڑیاں انہی گاڑیوں کے بیچ یمونڈا کو موٹر سائیکل بنائے اس پر سوار تھے گمراز اور سنکالو تب ہی ان کی نظر پڑی ایک ایک ایکسیڈینٹ پر چچے بھگوان اس کی آتما کو سانتی دے سنکالو ہم بھی تو موٹر سائیکل پر سوار ہے کہ یہ مارا بھی یہیں اثر نہ ہو اور پلک زپکتے یہ مونڈا موٹر سائیکل سے ساندار کار بن گا اب آئے گا نا مزہ سواری کا پر انتو آج آج کا تو سات دن ہی خراب تھا کچھ دور جاتے انہیں ایک اور بہنک ایکسیڈینٹ دیکھنے کو ملا یار سنکالو اس ایکسیڈینٹ کو دیکھ کر تو لگتا کہ کار بھی شرکشت نہیں ہے آگرو کار سے بھاری ٹرک ٹرک سے بھاری ٹینکر اور ٹینکر سے بھاری ریل کا انجن اور ٹینک ہوتے ہیں یعنی سب سے ادھیک بھاری ریل کا انجن یا ٹینک ہوئے ریل کا انجن تو بنا پٹری کے چل نہیں سکتا تو کیوں نے ہم ٹینک کی سواری کرے اور اگلے ہی پل ہیں ٹینک اور سڑک پر لگتا کوئی دشمن دیش دشمن دیش دشمن دیش پر عملہ کر سکت کرنے والا ہے اب یہ عملہ کرے گا تو لڑائی سیما پر ہوگی یا بمبوئی کے سڑکوں پر ٹینک کا کیا کام کیا نام ہے یمونڈا واہ گمراج کا ٹینک سچمجتماسہ بن گیا تھا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ٹھک گئی گمراج اور سنکالو ترنت ٹینک میں سے باہر آئے گروہ دروازہ کھول کر تو دیکھو کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا جو اور جو ہی دروازہ گمراج نے دروازہ کھولا مار ڈالا دھاڑ چوک پڑا تھا سنکالو ٹرک میں سے ابھی بھی کوئی نہیں نکلا پھر گمراج کو کس نے مارا مجھے تو سنکا کی ٹرک ڈرائیور مرتے ریڑی میں بھوت بن گیا ہے آخری امد کر کے سنکالو نے ابھی ٹرک کے کھولے دروازے میں جاکا تبھی ہوئے دیئے رہے اور پھر ٹرک کے دروازے پر نظر آیا ایک تگڑا قدہ ور آدمی ہوئے یہ تو صحیح سلامت ہے اسے تو جرابی چوٹنے لگی ایک اچھا لانگ میں وہ گمراج اور سنکالو کے سامنے تھا اے مضبوط بھائی کون ہو تم تم آدمی ہی ہو یا بھوت ہنڈرائیڈ پرسنٹ آدمی مصور کک باکسر پھٹے باز اور اب میں تمہارا بلکل ایسا ہی آل کرو ہوں جیسا تمہارے ٹینک نے میرے ٹرک کا کیا ہے پرن تو اگلیشن ارے یہ کیا ہوا اس ٹینک کو سال پھیکا ٹینک روپی یمونڈا نے پھٹے باز کو آبے آبے یہ کیا کر رہا ہے ارے توڑ ڈالی کمر گدے کو دلتی مارتے تو بھوت بار سنا پر دو ٹینک کو دلتی مارتے پہلی بار دیکھا ہے ٹینک کو اپنی طرف آتے دیکھ پھٹے باز اٹھ کر بھاگا بھاگ لے بیٹا پھٹے باز مگر بھاگ کر جائے گا کہاں اے بھگوان یہ ٹینک جوتے کھا رہا ہے اور پھر آئی ایک کیسا بم تھا دھماکہ تک نہیں ہوا پھر تو ایک کے بعد ایک کیمنڈا فائر کرتا چلا گیا میرے سوامی پر ہاتھ اٹھاتا ہے پھٹیچر کہیں کے اور پھر باکسر کو چل چلاتے دوپ میں بھی تارے نظر آنے لگے ہائے آو آئی ام پھٹے باز کے مانو پنکھ لگ گئے وہ ترد گمراج کے سامنے پہنچا اے ٹینک کے سوامی تجھ پھٹے باز کو ماب کر دو ارے ارے یہ کیا کرتے ہو بھائی کیا کہا بھائی تم نے مجھے بھائی کا میں دھنے ہو گیا اگر میرے لائک کوئی سیوہ ہو تو بتائیے بھائی سیوہ کیسی سیوہ میں مسور کیک باکسر پھٹے باز ہوں میں دس بار ہندوستانی اور آٹھ بار ورلڈ کب جیت چکا ہوں میں کسی کو بھی ایک ہی گسے ایک ایک میں چیت کر سکتا ہوں یقین نے آئے تم ہم بھائی میں جا کر پوچھ لو بچہ بچہ جانتا ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی تم جاتے ہیں جب ضرورت ہوگے سیوہ بتا دیں گے ان کا ٹینک ایک بار پھر چل پڑا تبھی گروپ پیچھے پولیس لگی ہے وہ پولیس کی جیپ کو ٹینک کو ٹینک کر کے روکنے میں ایک میٹ بھی پورا نہیں لگا کیا بات ہے انسپیکٹر صاحب تمہارے پاس یہ ٹینک کہاں سے آیا کنی تم نے چھانی سے چوری تو نہیں کیا نہیں انسپیکٹر صاحب یہ کوئی اس لیے ٹینک نہیں یہ تو کیا مجھ کو بے خوب مرنا تھا ایک بات تھانے چل پھر بتاتا ہوں پولیس بار یہ منڈا کو گمراج کئی سارے کی ضرورت نہیں پڑی وہ خود بے خود کار بن گیا ہاں انسپیکٹر صاحب یہ یہ تو کار ہے وہ دیکھئے ابھی تو یہاں ٹینک تھا یہ کار کنا سے آگئی پولیس مہا سے یوں بھاگی مانو اس کے پیچھے سہگڑ و بھوت لگے ووف ٹینک کار کیسے بن گیا اور گمراج اور سنکالو کار میں بیٹھ کر واپس گھر کی طرف چل دیے ادھر چال میں ایک نئی مصیبت آئی ہوئی تھی چال کے واس یہ سورگے لالہ ترثرام نے یہ چال تمہارے پورجوں کو پچاس سال کے لیے لیج پر دی تھی آج سے دو مہنے بعد پچاس سال پورے ہو رہے ہیں کمال ہم تو اسے اپنا ہی گھر سمجھ کر رہ رہے تھے بیٹھے بیٹھا یہ مصیبت کہاں سے آگئی تم سب کو یہ چال دو مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے کھالی کرنی پڑے گی ورنہ کوٹ کا آرڈر لے کر اس چال پر بلڈوزر چلوا دیا جائے گا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہم یہ چال کھالی نہیں کریں گے جرہا تو سوچو سیٹ صاحب ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچے لے کر کھان جائیں گے تب ہی ایک بڑھا رامدین بھیڑ سے نکل کر سامنے آیا مگر سیٹ صاحب اس چال کی لیج پچاس سال اور بڑھانے کی بات بھی تو لکھی تھی لیج ڈیڈ میں ہاں مگر اسے بڑھانے لاکھ روپے آئے تمہارے پاس کھل دو ہزار ہی تو لکھوا تھا دانویر سیٹ صاحب لالہ تیرت رام نے دو ہزار نے بڑھو پورے دو لاکھ دو لاکھ یہ جھوٹ ہے جھوٹ نہیں سچ اور اس کے لئے ہم ابھی بھی تیار ہیں اور دو لاکھ دو اور چال کی لیج پچاس سال کے لئے اور بڑھوالو لیج ڈیڈ کی ایک کاپی چال والوں کو تھما کر وہ چل دیے یہ آپ نے کیا کیا وکیل صاحب انہیں لیج بڑھوانے کی ترقیب بتا دی آپ چنتہ مت کی جیہ سیٹ جی مجھے معلوم ہے کہ اس چال میں کوئی بھی ازار روپے مہنے سے ادھیق نہیں کماتا اس سے کیا ہوتا ہے عزیز جب وہ اپنا پیٹ تک نہیں بھر پاتے تو بھلا دو لاکھ کہاں سے لائیں گے تب ہی ایک چم چفانتی کار آ کر روپی چال میں اور اس میں سے اترا گمراج گمراج آ گیا گمراج آ گیا یہ ضرور ہماری پریسانی کا حل ڈھونڈ نکالے گا گمراج کے اترتے انہوں نے ساری بات اسے بتائی ہوں تو یہ بات ہے گمراج میرے سامنے اللہ راجی نے دو ازار بولا تھا مگر لگتا ہے ان کے بیٹے نے وکیل سے مل کر چپ چاپ رقم بڑھوا کر دو لاکھ کروا دی کچھ بھی ہو دھدہ اب جو لکھاو سے پورا کے بنا بھی تو نہیں چلے گا تو کیا تم دو لاکھ کا انجام کر دو گے گمراج وہاں سے ترنت واپس ہو لیا تو ہی بتا سنکالو دو لاکھ کہاں سے لائے سیدھے سی بات ہے یہ کار بیس دو دو لاکھ آسانی سے مل جائیں گے نئی سنکالو میں تو اس طرح کی بیمانی نہیں کر سکتا تو مجھے سنکا گروہ کی دو لاکھیں کٹھے کرنا سپنا رہ جائے گا تیرا دماغ تو خراب نہیں ہوگا بھلا یہ منڈا کو کیسے بیت دوں اے گروہ آپ چنتہ کیوں کرتے رات ہوتے یہ پھر اپنے اصلی روپ میں آ جائے گا تبی سنکالو یہ لائن کا یہ لائن کہے کی لگی ہے پتانی گروہ آؤ دیکھتے ہیں جلدی ان کی جگہ سا دور ہوگی ورلڈ چیمپئن بول فائٹر بھارت میں بول فائٹر کو بھرانے والے کو دو لاکھ روپے نام ہے یہاں بھی کیک باکسر کسی شیو چل پڑا گمراد ہمارا کام ہو گیا پھٹے باز بھی تو کیک باکسر ہے کیوں نہ ہم اسے بول فائٹر سے بڑھا دے وہ جیت جائے گا اور دو لاکھ مل جائیں گے گمراد اور سنکالو پہنچے سیدھے مباواری ارے گروہ آپ دھنے بھاگ گئے میرے پھٹے باز تم نے کہا دھانے تم میری سیوا کرنا چاہتے ہو ہاں گروہ بولو کس کے آت پہو توڑنے کسے خدا گنج بھیجنا ہے بول فائٹر کو بول فائٹر کا نام سنتے پھٹے باز کے دیو تک کچھ کر گئے بول فائٹر وہ مسور کیک باکسر اور جیت کا جو دو لاکھ روپے ملے گا وہ مجھے چاہیے مجھے ماپ کر دو گروہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا میں کوئی کیک باکسر نہیں ہوں بس یوں ہی سیکھی تھی تھوڑی بود بچپن میں کافی سمجھانے پر بھی فٹے باز لڑنے کو تیار نہیں ہوا تب تمہیں کیک باکسنگ تو آتی ہے نے ہاں گروہ گاؤں میں سیکھی تھی تو ٹھیک ہے تم مجھے کیک باکسنگ سکھا دے بول فائٹر سے میں لڑوں گا ہاں ہوگی رام نام ستھ ہے گروہ اگر آپ کہے تو ہم کچھ دن کے لیے آگ رہا چلے مجھے سنکہ آپ کے دماغ میں کچھ گڑھ بڑھ ہے آپ کو علاج کی ضرورت ہے کیوں مگر گمراج کی تو عادت ہے دوسروں کے گم دور کرنے کی گروہ وولڈ چیمپین آپ کی چٹنی بنا دے گا تم سیدھی طرح بتاؤ مجھے کیک باکسنگ سکھاؤ گا یا نہیں ہار کر پھٹے باز کو آمی برنی پڑی اگلے دن سے شروع ہو گئی گمراج کی ٹریننگ ایک دو تین اور شروعہ تو دن بیٹھک سے چار سو نی نیانوے پانچ سو ہم ہم گروہ پانچ سو بیٹھک پوری ہو چکے اب کھڑے ہو جاؤ پرنتو ہے یہ تو ابھی بھی سیدھی نہیں ہوئی اب یہ پانچ سو بیٹھکوں سے موڑی ٹانگوں کو تو ایک بار میں سیدھی کرنا چاہتا ہے اب پہلی دن تو نے پانچ سو بیٹھک لگوا دی ہے میری تو ٹانگیں سیدھی نہیں ہو رہی ہم گروہ ہمارے پاس صرف دو مہینے اگر سپیڑ کم رکھیں گے تو آپ کچھ نہیں سیکھ پائیں گے کوشش تو کرو کھڑے ہونے کیا میرا بھی نام پھٹے بازے گروہ ابھی سیدھی کیے دیتا ہوں دونوں ٹانگیں نیزہ نے کیا کر رہا ہے اور کچھ ہی دیر میں دیکھو گروہ کردیانے کھڑا اب ہم دوڑ لگائیں گے اب میں ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہا اور تو دوڑنے کی بات کر رہا ہے یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے استاد کننسا دوڑنا تو بہت ضروری ہے ابھی ابھی یہ کیا کر رہا ہے ہاؤں سے نہ سہی آتھوں سے سہی دوڑنا تو پڑے گا ابھی اس طرح تو میری دونوں اتھیلیاں ہی چھل جائیں گی ایک گھنٹے پھٹے باز گم راج کو یوں ہی آتھوں پر دوڑاتا رہا ہے ہم پھم پھوے بس کر میرا تو دم نکلا جا رہا ہے اب پتا چلا گروہ کیک باکسر بننا کتنی محنت کا کام ہے اتھیلیوں کو کو علنے سے بچانے کا پھٹے باز نترنت انزام کر دیا میں نے تمہیں گروہ بولا ہے مگر جہاں تک کیک باکسنگ کا سوال ہے میں تمہارا استاد ہوں تمہیں دوڑ تو لگانی پڑے گی میرا کھیل اب آپ کے پیٹ ٹھیک ہو گئے ہوں گے میں یہ کھول دیتا ہوں اور پھر اب میں آپ کو باکسنگ سکھاؤں گا اس ریت میں بڑے تھیلے کو آپ بل پھائٹر کا چیرہ سمجھ کر پوری طاقت سے اس پر گصہ مارئے بگاڑ دیا چوکٹا دھڑاک اور گروہ معاف کرنا میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا ارے تُو نے یہ جان بوجھ کے کیا یا نہیں کیا مگر میرے تھوبرے کے پونے بارہ تو بچ گئے میرا کھیل آج کے لئے اتنا کافی گروہ آگے کل دیکھیں گے ارے میں بھی تو یہ سوچ رہا ہوں چلا مجھے گھر چھوڑ دے ہائے تب تک یہ منڈا اور سنکالو بھی وہاں پہنچ گئے ارے یہ گروہ کو کیا ہوا اب تُم انہیں گھر لے جاؤ کچھ نہیں وہ پاس پہلا دن تھا کچھ تھک گئے ہیں گھر پہنچتے یہ لو گروہ ہلدی کا دودھ جلدی آرام پہنچے گا ایک کام کر سنکالو پرچونیے سے دو چار کلو ہلدی اکھٹھی کھریدلا آئے وہ کیوں گروہ روز ہی ضرورت پڑے گی ابھی تو ایک مینہ 29 دن باقی ہرے اور پھر آیا دوسرا دن ہاں تو گروہ ہو جاؤ شروع یہ رابول فائٹر کا چیرہ اب یہ تو شروع کیا کھاک ہو میرے تو آتھ ہی نہیں اٹھ رہے ہیں اے ہاتھ نہیں اٹھ رہے مگر کیوں کل تُنہیں پیرو کے بدلے ہاتھوں سے جو جوڑایا تھا پھٹے باز نے ترنت گمراج کے باکسنگ گلو جو اتار دلئے اور کل پیرو کا کام ہاتھوں سے لیا تھا لگتا آج ہاتھوں کا کام پیرو سے لینا پڑے گا دیکھو گروہ ایک بار پھر بتاتا ہوں ہم دونوں آتھ اس طرح اٹھاتے ہیں ایک آتھ ہوتا ہے بچاؤ کے لیے اور دوسرے آتھ سے پرتی درندی پر آکرمن کرتے ہیں پرنتو گمراج تو ٹانگوں کی باکسنگ سیکھ رہا تھا اس لئے اس نے ترنت اپنی ایک ٹانگ اٹھائی گروہ یہ تو بچاؤ کے لیے دوسری اور دوسری سے آکرمن کرنا ہے اوہ ہاں کیا ہوا گروہ ابے گدے کی پونس تُنے یہ نہیں سوچا اگر دونوں ٹانگیں وہاں میں ہوں گی تو میں کھڑا کیسے ہوں گا پرنتو گمراج تو ٹانگوں کی باکسنگ سیکھ رہا تھا اس لئے اس نے ترنت اپنی ایک ٹانگ اٹھائی گروہ یہ تو بچاؤ کے لیے دوسری اور ساکرمن کرنا ہے ہاں اور گمراج نے بڑی پھرتی سے دوسری ٹانگ ساکرمن کیا ہو پرنتو ارے مار دیے پھٹے کیا ہوا گروہ گدے کی پونس تُنے یہ نہیں سوچا اگر دونوں ٹانگیں وہاں میں ہوں گی تو میں کھڑا کیسے ہوں گا ٹھیک ہے گروہ کھڑو ہے انہیں میں تمہاری مدد کرتا ہوں تم دوسمن پر اکرمن کرو ہاں یہ ٹھیک رہے گا اور پھر گروہ تیار تیار تو پھر کرو شروع وہاں گروہ کمال کر دیا کیا زبردست پنچ مارا ہے پرنتو اگلے سن ارے پھٹے یہ دن میں تارے کیسے چمک رہے ہیں گروہ میری تم آنکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا لگتا آج رات زلدی ہو گئی ہے اس طرح میں کیسے سیکھ پاؤں گا پھٹے باز گروہ کوئی اور ترکیب لڑانی پڑے گی اور پھر پھٹے باز ایک ٹوٹیوئی ٹیبل اور کچھ رسی کے ٹکڑے لے آیا یہ کیا کر رہا ہے پھٹے باز دیکھتے جاؤ گروہ سارو ترپسار کیلے گاڑنے کے بعد یہ رسیوں کے ٹکڑے میں نے باندھے آپ کی کمر میں کچھ دیر میں کہو گروہ ٹھیک تو ہے نے اب یہ کیک باکسنگ کا اُستاز تو تو یہ جو کہہ رہا ٹھیک ہی ہوگا تو پھر شروع کرو گروہ بڑی عجیب سی ترکیب تی پھٹے جاؤں باز کی پرنتو کارگرہ تھی سام تک اُلٹی باکسنگ کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا میرا خیال ہے گروہ باکسنگ کافی ہو گئی ہے اور پھر ٹانگوں کی باکسنگ سکتے سکتے پورے پندرہ دن گزر گئے گروہ سب گڑھ بڑھ ہو گئی اگر آپ ٹانگوں سے باکسنگ کریں گے تو کیک کا ایسے ماریں گے کیا وہ یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا خیر اب پھر شروع کرتے ہیں نئی پٹے باز اتنا سبنے کچھ اور سوچو مطلب آئیڈیا گروہ جب ٹانگوں سے باکسنگ کی جا سکتے تو ہاتھوں سے کیکنگ کیوں نہیں گروہ آپ کو یاد ہوگا ایک بارہ اپنے ہاتھوں سے دوڑ لگائی تھی جب ہاتھوں سے دوڑ لگائی جا سکتے تو کیک بیماری جا سکتے ہاں یاد ہے وہ کیسے اگلیشنٹ فٹے باز نے کسل نٹ کی باتی کلا بازی کھائی ایسے اور پھر شروع آگم راج کی ایک اورولٹی ٹریننگ گروہ تھوڑا بیلنس پنانے کی کوشش کرو یہ بھگوان بڑی عجیب چیز ہے یہ کیک باکسنگ بھی اب دیرے دیرے چلنے کی کوشش کرو تین چار دن میں گمراج اچھی ترے سنتولن بنانے لگا واہ گروہ آپ تو بہت زلدی نہیں پون ہو گئے ہم مجھے تھوڑی پریکٹس بھی کرنی ہے گمراج کی اولٹی سیدھی ٹریننگ کا سلسلہ یو ہی چلتا رہا گروہ اب مقابلے میں صرف پندرہ دن رہ گئے چلو آپ کا چنو تھی پھارم بروا دوں ہوں ٹھیک ہے چلو اسی کلب میں پھارم برنا گروہ ان انڈیا چیلنجر کب سپانسر بی سپورٹ کب کیک باکسنگ ورڈ چیمپین اور اندر کیوں بھائی تمہارا جنگی سے دل اوب گیا کیا جو مرنے چلے آئے کیا مطلب مطلب ہے یہ کنگ سپورٹس کلب ہے یا کیک باکسنگ کے مقابلے کے پھارم برے جارے یاد تم اتتا کے لئے نہیں میں بھی اسی کے لئے آیا ہوں تم جانتے ہیں مقابلہ کس سے ہے ہاں بھول فائٹر سے ورڈ چیمپین بھول فائٹر سے اگر اس کی ایک بھی کیک تھوپڑے پر پڑ گئی تو بھری جوانی میں مو پوپلا ہو جائے گا ساہت تم نہیں جانتے فٹے باج کے ٹرینڈ کے کیک باکسر ہیں موت نہیں کھائیں گے اس نے گمراز اور فٹے باج کی ایک نہ سنی گرو اس نے تو ہماری عجت کی بکھیا ادھیڑ دی چنتہ مت کر فٹے باج مقابلے کا دن آنے دے میں اس بھول فائٹر کو ادھیڑ دوں گا مگر وہ کیسے گرو آپ کا تو فارم ہی نہیں بھرا انہوں نے تو ایک کام کر تین ٹکٹ خرید لے مقابلے کی ہم وہاں درسک بن کر جائیں گے مگر ہم تو دو ہی ہیں تیسری کس کے لئے سنکالو کے لئے تیسری کس کے لئے سنکالو کے لئے اور پھر دن آیا مقابلے کا گمرہ سنکالو اور فٹے باج بھی پہنچے با اس پرتیوکتہ کو جیتنے والے کو ورلڈ چیمپئن کے خلاب کتاب کے علاوہ دو لاکھ روپے کا نگت پرسکار بھی ملے گا دوستو آج یہاں چیلنج کا کیک باکسنگ کا ورلڈ چیمپئنشپ کا مقابلہ ہے اس میں پچھلے ویسے ویجیتہ بول فائٹر کا مقابلہ بھارت کے کیک باکسنگ چیمپئن چیمپئن گزانن تھل تھل سے ہوگا کچھ ہی دیر میں بول فائٹر اور گزانن تھل تھل رنگ میں آپ پہنچے میں ہوں بول فائٹر میں نے کبھی ہارنا نہیں سکھا میں ہوں تھل تھل میں نے کبھی کسی کو جتنے نہیں دیا پھر شروع مقابلہ ایک ہی سانس میں کئی گزانن تھل تھل نے بول فائٹر کے چیرے پر سچمچ گزانن تھل تھل سمبلنے تک کموقع نہیں دے رہا تھا بول فائٹر کو کیوں بیٹا بول فائٹر ہم ہم کیسا رہا ہندوستانی آکرمن ہم پہ پوپ اس نے کچھ ہی سیکنڈ میں چیت کر دیا اور پھر ایک زبردست فلائن کی دار اور ریپٹی نے گنتی گننی شروع کی ایک دو تین چار پانچ ہے سات آٹھ ہم ہم تبھی بول فائٹر نے آکھے کھول دی اور بول فائٹر اتنی آسانی سے ہارنے والا نہیں گزانن تھل تھل نے ایک بار پھر آکرمن کیا مگر تمہیں ہارنا پڑے گا مشکل سے ہی سہی ہم ہم کت گسہ کت گسہ ایک بار پھر گزانن تھل تھل ہاوی ہو گیا بول فائٹر پر یہی سلسلہ چار بار چلا پرپرند تو ہر بار بول فائٹر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہو ہم 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 نہیں اٹھو گے تم بول فائٹر یار سنکالو یہ بول فائٹر تو آکرمن ہی نہیں کر رہا اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے مانو کہ یہاں صرف پٹنے آیا ہے گروہ مجھے تو سنکا یہ سلی بول فائٹر ہے ہی نہیں بول فائٹر اس بار اٹھا چونبے موٹے تھگ گیا نے مارتے مارتے ہم یہی میری جیت کا راز ہے پہلے میں اپنے پرتیزندی کو پوری طرح تھگا دیتا ہوں اور جب وہ آکرمن کرنے لائق نہیں رہتا تو میں آکرمن کرتا ہوں تار ہم اور پھر دو دمدار گسے اور اور گزانن تھل تھل زمین چاٹ گیا ایک دو تین آٹھ نو دس گزانن تھل تھل کے آسانی سے آر جانے پر ماتم ساتھ آگیا سٹیڈیم میں درسک نیراس ہو گئے اور گرج اٹھا بول فائٹر میں نے تو سنا تھا بھارت دک جو دک گوزہ سے برا ہے دک گوزہ سے برا پڑا ہے مگر یہاں تو صرف ایک ہی ملا چونچو کا مربع بول فائٹر کی گرج نہ جاری تھی ہے کوئی مائکا لال جو مجھ سے ورلڈ چیپنشیپ کا کتاب چھن سکے لگتا میرے اٹھنے کا سمیں آ گیا گرو یہ کیا کہہ رہے ہو جب وہ موٹس سے تین میں ٹی بول گیا تو آپ کی کیا بھی ساتھ تیس بیسے کے سامنے تب ہی کھاموس میں چھنوں گا تم سے تمہارا کتاب رہنے دو گرو گرو مان جاؤ ہسی چھٹ گئی بول فائٹر کی اب یہ وہ ڈیڑھ پسلی گئے مجھے مجھے کیا پاگل کتے نے کاٹا جو تجھ سے لڑوں گا کیوں گھبرا گئے سبھی نے ملکر گمراج کو روکنے کا برسک پریاتن کے اپنے تو گزراج کو دو لاکھ روپے کمانے دو لاکھ روپے چاہیے تھے گرو اب بھی مان جاؤ سنکالو چھوڑ دیں میری ٹانگ مجھے چال بچانی ہے کیوں گھبرا گئے ہاں مگر مجھے تو ڈرک کہیں ایک آدھ گھسے میں اترا رام نام سکتے نہیں ہو جائے اور تب فٹے باز کی بھی اصلیت سامنے آئی گرو میں نے جھوٹ بولا تھا میں کوئی کیک باکسر نہیں ہوں اور مجھے کیک باکسنگ بھی نہیں آتی کچھ بھی اور پھٹے باز اوکھل میں دیا سر تو موسیل کا کیا ڈر تو گلوز پینا ہوں کیک باکسنگ پرتیوگتہ کے آئیزک بھی پریشان تھے ارے یہ کون جوکر ہے روکو اسے رہنے دو سر یہ نہیں مانے گا یہ کلب کے آفیس بھی آیا تھا اب اب اس نے آتم ہوتا ہے کہ ٹھان ہی لی ہے تو اسے کون روک سکتا ہے ادھر یہ ملوک میں بھی کھلبلی مات گئی مہاراج گزب ہو گیا وہ آپ کا پتر گمراج موت کو چنوٹی دے بیٹھا مگر آپ اپنگ تو ہو سکتا ہے کیا ہوا تو کیا ہوا ابھی اس کی عمر بہت لمبی وہ مرے گا نہیں مگر اپنگ تو ہو سکتا ہے کیا مطلب مطلب یہ مہاراج کے گمراج اپنے سے دس گونے سکتی سالی بلیسٹ سے ملیود کی چنوٹی بلیسٹ کو ملیود کی چنوٹی دے بیٹھا اب کچھ سنوں میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے وہ پھر تو سچمچ میں جانا ہوگا ساید اسے ہماری مدد کی ضرورت پڑے اور یہ مراج بھی ادھر سے ہو کر رنگ میں آ بیٹھے اوہو ابھی تجھے گلوز پہننے تو آتے نہیں اور چلا آیا مقابلہ کرنے پلک پلک زپکتے گمراج نے کلاوازی کھائی اور اگلے اپل جیو پوتر اے ابھی لڑنے آیا سرکس دکھانے یہ تو تجھے ابھی پتا چل جائے گا بیسے دار کچھ بھی تھا گمراج کی چوٹ بل فائٹر کو اتنی زبردست پڑی کہ وہ درست سے بل بلا اٹھا تجھے تجھو کر کتنی مزال جو تُو ورلڈ چیمپین بل فائٹر کو چوٹ پہنچا دے گسے میں وہ گسے میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ وہ پہلے اپنے پرتی دندی کو تھکاتا ہے اے اگر اس کا سر تو یہاں ہے نہیں گسا کان ماروں بل فائٹر کو سوچتے دیکھ گمراج کو ایک مقاور ملا تھب جنہ اٹھی تھی بل فائٹر کی کھوپڑی کیا بات ہے بل فائٹر کچھ پریشان لگ رہے ہیں یہ الٹا لڑ رہا ہے اسے ماروں کیسے اس کے پیٹ میں کک مارو بل فائٹر ایک بار پھر آ کھڑاوا گمراج کے سامنے پر تو جو ہی اس نے اپنی ایک ٹانگ گمائی گمراج کو مارنے کے لیے اوپ دف میں بھی کک مارنے جانتا ہوں مگر ہاتھ سے چیک نکل گئی بل فائٹر کی دھم تب ہی گھنٹی بجی یہ تو مارنے کا مکہ نہیں دے رہا بل فائٹر کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا زندگی میں میں نے بہت کیک باکسنگ لڑی ہے مگر اس کے جیسا الٹا آدمی آج تک نہیں دیکھا سمجھ نہیں آتا مارو تو کام مارو اور پہلا راؤنڈ سماپت ہو گیا تم ایک کام کرو تم بھی گلپ سپیروں میں پہن کر الٹے ہو کر لڑو مگر میں نے آج تک کوئی مقابلہ ایسے نہیں لڑا مگر آج لڑنا ہوگا ادھر پھٹے باز اور سنکالوں کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا گروہ آپ نے تو کمال کر دیا اس بیسے کا وہ حال کر دیا دوتی کو پھاڑ کر رمال کر دیا مار مار کے مولال کر دیا دونوں ایک بار پھر آمنے سامنے تھے کیوں بول فائٹر ابھی تو تو مجھے جو کر کہہ رہا تھا اب تو بھی لوہے کو لوہا کاٹتا اور الٹے کو الٹائی مارے گا یار سنکالوں یہ بول فائٹر پٹ کے اور آرزب دیکھو گر پڑتا ہے یہ کہیں گمراج کو بھی تھکا کر تو نہیں مارنا چاہتا پھٹے باز کی بات سن گمراج نے وہ یہ کیا کہہ رہا اس طرح تو گمراج سسمچہ عرض آئے گا یار وہ گروہ کو تھکا نہیں رہا گروہ کے آکرم نے سسمت زوردار ہے اور پھر میں نے گروہ کے گلپز میں گھوڑے کی نال پھٹ کر دیا اس لئے بول فائٹر بار بار گر پڑتا ہے پرنتو سنکالوں کے بعد سنتے پہلے یہ مراج رنگ میں اتر چکے تھے لے پترم مار جتنا مارنا یہ ہل بھی نہیں سکے گا گمراج یہ ایک بار پھر شروع ہو گیا اوپ میں تو ہل بھی نہیں پا رہا کہ یہ کوئی جادوگر تو نہیں بول فائٹر کے موہ سے چیخ نکلنے لگی اوپ ممی مجھے بچاؤ اس جلال جادوگر سے اور جب بول فائٹر کے عالت خستا ہو گئی لو واس تمہارے لئے اتنا ہی کافی ہے گمراج کے چھوڑتے کٹے ورف کی باتی گرنے لگا بول فائٹر پرنتو گرتے گرتے اوپ اس کے سیر کی زبردست ٹکر لگی گمراج کے چیرے پر بول فائٹر کے پتھر کی طرح مضبوط سیر کی ٹکر گمراج بھی سین نہیں کر پایا اے یہ تو دونوں ہی گئے کام سے مگر کچھ ہی سیکنڈ میں بول فائٹر پھر اٹھ کھڑا ہوا اوپ کیا ہو گیا تھا مجھے بول فائٹر ایک بار پھر جیت گیا اور پھر ارے وہ تو جیتنا ہی تھا یہ تو کیا اس کا باپ بھی مجھے نہیں آرا سکتا گزب ہو گیا بول فائٹر کی بات سن لی جمراج نے گمراج کے پتا کو یعنی مجھے سنو تھی دیتے ہوا میں وہ دنیا کا سب سے سکتی سالی کیک پاک سر آئی یہ ہے مشٹی پرہ دھاڑ یہ اور یہ ہے مگدر رہ دھاڑ زبردست پرہ اور وہ بھی امراج کا بیچارہ بول فائٹر دوبارہ نہیں اٹھ سکا اگر تین میٹ میں دونوں میں سے کوئی نہیں اٹھا تو مقاولہ برابری پر چھٹے گا اور انعام کسی کو بھی نہیں ملے گا گروہ اس میں آؤ گروہ یہ بھارت کی جت کا سوال ہے گروہ چال کے لیے دو لاکھ کیا کہا دو لاکھ اور پھر آج کے کیک پاکسنگ پرتیوگتہ کا دو لاکھ کا پروشکار گمراج کو بچ گئی اپنی پیاری چال سماؤں دوستو کیسے لگے اچھی لگے تو ضرور سبسکراب لائک کرنا دوستو